رشتہ دار دو طرح کے ہوتے ہیں کچھ خون کے رشتہ دار ہوتے ہیں اور کچھ خون چوسنے والے رشتہ دار ہوتے ہیں جن کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں یعنی وہ دوسروں کے معاملات میں دخل اپنا عمل سمجھتے ہیں اور پاکستانیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ساری دنیا میں شادی بیعہ پہ خوشیاں منائی جاتی ہیں جبکہ پاکستان میں شادی بیعہ پہ بھی پھپیاں منائی جاتی ہیں تو ایسے جو ریلیٹیوز ہیں ان کو اگنور کرنا ہی اس کا بیس سلوشن ہوتا ہے اور ان کی جتنی امپورٹنس ہوتی ہے ان کو اتنی ہی امپورٹنس دیں نہ کہ آپ اپنا ریمورٹ کنٹرول جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں دے دیں یا اپنے فیصلے جو ہے وہ ان پر چھوڑ دیں تو اگر آپ اپنے فیصلے ان پر چھوڑ دیں گے تو پھر کبھی بھی آپ خوش نہیں رہے پائیں گے بلکہ اپنے فیصلے جو ہے آپ خود کریں اور اپنی خوشیاں جو ہیں وہ زیرہ زیرہ سیلیبریٹ کریں کسی کی وجہ سے آپ گمگین نہ ہو اور کسی کی ٹاکسٹی کی وجہ سے آپ اپنے جو مزاج ہے اس میں چینجز نہیں آنی چاہیے بلکہ جو اگر آپ اندر سے خوش ہیں تو آپ کو خوشی سیلیبریٹ کرنی چاہیے ایسے رشتہ داروں کو جو خون چوسنے والے ہیں ان کو اپنے سے تھوڑا دور ہی رکھیں ان کو ایک ڈسٹنس پر ہی رکھیں اور جو ان کی پوزیشن ہے جو ان کا مقام ہے وہ اسی کے مطابق ان کو ٹریٹ کریں